لندن سے نیدر لینڈ کا سفر اور میں آپ کو دکھاؤں گا کہ میں نے کونسی بس لی اور میں ائرپورٹ پہ کیسے پہنچا اور ائرپورٹ پہ کیا پروسیجر رہا ائرپورٹ سے میری کونسی فلائٹ تھی میں کونسے ائرپورٹ پہ اتروں گا نیدر لینڈ میں اور وہاں سے آگے کہاں جاؤں گا تو میرے ساتھ رہیے گا اس پورے ویلوگ میں تو ہم نکل پڑے ہیں سٹیٹفورڈ بس سٹیشن سے اس بس کے ذریعے تو ہم آدھے گھنٹے میں جو ہے سٹینسٹڈ ائرپورٹ پہنچ گیا ہے اور خیام اور میں جو ہے ائرپورٹ سے باہر نے اب ہم نے پاس کولیکٹ کرنا تھا بورڈنگ پاس کولیکٹ ہم نے کیوں میں لگ کے کیا اور پھر اس کے بعد ہم نے لیکوڈ کو سوٹ آؤٹ کیا لیکوڈ کو سوٹ آؤٹ کرنے کے بعد ہم نے اپنے ڈوز پہ پہنچے وہاں پہ اپنا بورڈنگ پاس کین کیا اور آگے چلتے ہیں اور ابھی ہماری بورڈنگ سٹارٹ ہونے والی ہے یہ دیکھ رہے ہیں ایک لمبی کیوں ہے جسے مجھے کروس کر کے جانا ہے یہاں پہ آواز بہت زیادہ ہوگی جس کو جو ہے سننے میں آپ کو مشکل ہوگی یہ رائنئر کی میری جو ہے وہ فلائٹ ہے اور یہاں سے تقریباً ایک گھنٹہ دس منٹ میں ہم نیدر لینڈ پہنچ جائیں گے تمام فلائٹ جو ہیں وہ ریڈی ہیں ہماری فلائٹ جو ہے وہ یہ والی ہے ابھی کچھ ہی دور میں جو ہے خیام اور میں بھی جو ہے وہ بورڈنگ ہو جائیں گے خیام میرے ساتھ ہے خیام نے مجھے چوائن کیا ہے کچھ ہی دیر میں ہم پلین میں سوار ہو گئے اور مجھے فرنٹ سید دی گئی اور پلین جو ہے رنوے پر پہنچ گیا اور ہم نے فلائٹ کیا اور بڑے ہی پیارے خوبصورت نظارے تھے کچھ جگہ کلاوڈز آئے کچھ جگہ بلکل خالی آسمان آیا لیکن جب لینڈنگ کی باری آئی تو رائنئر جس چیز کے لیے مشہور ہے یہ دیکھیں کتنا بڑا جمپ مارا ہے اس انسان نے تو فائنلی ہم جو ہے پہنچ گئے بھی ہم جو ہے وہ ائرپورٹ پہنچ گئے ہیں نیدر لینڈ تقریباً ایک گھنٹے کا سفر تھا اور جو کہ بڑا اچھا رہا اور بڑا کمفرٹیبل تھا بس رائنئر کی جو لینڈنگ ہے وہ کافی فیمس ہے اور اس کی لینڈنگ سیم ایسے ہی ہے جیسے پاکستان کے پی آئی اے کے جو پائلٹس ہیں وہ جیسی لینڈنگ کرتے ہیں تو رائنئر اس کی بالکل ایسی طرح لینڈنگ ہے لیکن یہ ہے کہ خیر کریے سے الحمدللہ جو ہے وہ میں نیدر لینڈ پہنچ گئے ہوں موسیقی 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 موسیقی